آج ہم قرآن کلاس سٹارٹ کرنے لگے ہیں ٹھیک ہے یہ میرے ڈرائنگ روم میں خوبصورت سی مدینے کی تصویر تھی جو میں نے آپ کے لیے اس کو سکیچ کیا شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے سب طریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا مالک ہے بہت مہربان نہایت رحم والا انصاف کے دن کا مالک ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں ہم کو سیدھا رستہ دکھا ان لوگوں کا رستہ جن کا تُو نے فضل کیا ان کا رستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ان لوگوں کا رستہ جو راستے سے بٹکے سٹوڈنٹس بیسیکلی یہ قرآن پاک کو ہم ترجمے اور تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ عزیز پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ جو ہے کمی پیشی جو ہمارے سے رہ گئے اسے معاف فرمائے سب سے پہلے یہ الحمد شریف ہے جو ہم نے سٹارٹ کی ہے یہاں پہ آپ کے سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو سارے جہاں کا مالک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے جہاں ہیں یعنی یہ ایک جہاں نہیں بستا یہ زنیا میں کئی جہاں بستے ہیں ان سب کا وہ مالک ہے بہت مہربان ہے نہایت رحم والا یعنی اتنا مہربان اور رحم والا کہ وہ اپنے بندوں پہ بہت رحم کرتا ہے ہم بس مایوس ہو جاتے ہیں اس کی رحمت سے انصاف کے دن کا مالک ہے انصاف کے دن کے مالک سے مراد قیامت کی طرف انڈیگیشن ہے کہ جب قیامت آئے گی اور پھر جزا اور سزا کا انصاف ہوگا وہ انصاف کے دن کا مالک ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں یعنی اللہ کے سوا آپ کسی سے مدد نہ مانگے کوئی ہے ہی نہیں جو آپ کی مدد کر سکتا ہے میرے رب کے سوا ہم کو سیدھا رستہ دکھا یعنی ہمیں سیدھا رستہ یعنی اسلام کا دین کا رستہ دکھا ان لوگوں کا رستہ جن پہ تُو نے فضل کیا یعنی انہی لوگوں کا رستہ جس پہ تُو نے فضل کیا اپنا رحم اور کرم کیا ان کا رستہ نہیں جن پہ تیرا غضب ہوا نہ کہ ان کا رستہ جس پہ تیرا غضب ہوا یعنی جس پہ تُو نراز ہوا خصہ کیا اور نہ ان لوگوں کا رستہ جو راستے سے بھٹک ہے راستے سے بھٹکنے کا مطلب یہ سٹوڈنٹس کے نہ ہم جو اللہ تعالیٰ نے جس وجہ سے ہمیں پیدا کیا اس دنیا میں بھیجھا ہے ٹھیک ہے ہم اس چیز کو نہ اپنا ہے بلکہ ارد گیرد فضول چیزوں میں اپنا ٹائم ویسٹ کریں ٹھیک ہے یہ راستے سے بھٹکنا ہے اور دین اسلام تو ایسی چیز ہے آپ یقین جانے یہ آپ کی روح میں ایک دفعہ اتر جائے نہ تو آپ کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کو خوش کریں تاکہ خود خوش رہ سکے آج کا ہمارا میسیج یہ ہے اور ہم نے سٹارٹ کی اس قرآن کو انشاءاللہ مزید ہم لیکچرز لیتے رہیں گے یہ میرا لیکچر نمبر ون ہے میں ساتھ سا سٹوڈیز کے آپ کی دینی دعلیم کو بھی جو ہے وہ انہینس کرنا چاہتی ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیہ کرے ہم سب کے لئے آسانیہ کرے اس دعا کے ساتھ کے اپنا بہت خیال رکھے گا اپنے پیاروں کا اور اپنا اور مجھے بھی دعاوں میں شامل رکھے گا جزاک اللہ خیر اللہ حافظ اللہ حافظ